پاکستان کی ٹیم نے ٹی ٹونٹی سیریز کے دونوں میچز جیت کر سیریز اپنے نام کر لی ہے لیکن اس پر پاکستانی فینز کے علاوہ بنگالی عوام بھی خوشیاں منا رہی ہے ان کے جشن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیئر ویورز کیمون آچھے ریشو بھائی آشاکوری آبنا ریشو بھائی بالو آچھے تو گائز آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ دیکھنے ہیں کافی اچھا ویڈیو اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے اپنے دوستوں سے ان کے ساتھ پوچھتے ہیں گائز پاکستان کا میچ ہو کسی بھی ٹیم کے ساتھ اور پاکستان وہ میچ جیت جائے تو جو دوسری ٹیم ہوگی جس کے ساتھ میچ پاکستان نے کھیلا اس کے جو فینز ہوں گے جو شائقین ہوں گے وہ خوش ہوں گے یا سیڈ ہوں گے وہ سیڈ ہوں گے پاکستانی وام خوش ہوگی پاکستانی وام خوش ہوگی ایسا ہی ہوگا کوئی میکنہ رجل ٹیم معریف سے پانگلہ بڑت ورکسGER اور موسیقی پاکستان کو سپورٹ بھی کیا ہے وہاں پر تو گائز سب سے پہلے تو آپ کا اشنگ کو دھنوباد اونے کونے دھنوباد کہ آپ لوگوں نے پاکستانی ٹیم کو جس طریقے سے جتنا کچھ جو بھی معاملہ ہوا وہاں پر وہ جھنڈے کو لے کر اور انڈین میڈیا نے جتنا واویلا مچایا جتنا پروپوگینڈا کیا آپ لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا آپ لوگوں نے زندہ دل قوم ہونے کا جو ہے بتا دیا کہ آپ لوگوں کی ہوسپٹیلٹی کیسی ہے آپ کی مہمانوازی کیسی ہے اور آپ اپنے مہمانوں کو سروں پر کیسے بٹھاتے ہیں تو ویڈیو دیکھئے پہلے اس کے بعد پروڈ فیل ہوگا یار کہ بنگلہ دیشی کیسے سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا دنیا کے اگر کسی بھی ملک میں پاکستانی کرکٹ شائقین کی سب سے کم تعداد کا تصور کیا جاتا ہے یا امید کی جا سکتی ہے تو یہ کوئی اور ملک نہیں بلکہ بنگلہ دیشوں کا بنگلہ دیش پاکستان سے علیدہ تو ہوا لیکن اس میں بہت سے دشمنوں کی سازشیں تھی جس میں بنگلہ دیش کی قوم کے ادر پاکستانیوں کے لیے بہت سی نفرت بھر دی تھی لیکن اب جب پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش پہنچی اور وہاں پر سیریز کھیل رہی ہے تو اس دوران ایسے موقع سامنے آئے جس میں واضح طور پر یہ کھل کر سامنے آگیا کہ بنگلی لوگ کس حد تک پاکستان سے محبت کرتے ہیں ایک معاملہ اس وقت بھی سامنے آئے کہ جو پاکستانی ٹیم نے میدان میں اپنا جھنڈہ لگا کر ٹریننگ سیشن کا آگاز کیا تو اس پر کچھ بنگلی کرکٹ شائکین اور حکام کی جانب سے ادراز ضرور اٹھایا گیا اور دشمن میڈیا یعنی خاص طور پر بھارتی میڈیا کے جانب سے اس پر ایسا پروپیگنٹہ کیا گیا جس سے معلوم ہی ہوتا تھا کہ شاید دونوں قوم پاکستان کی ٹیم نے ٹی ٹونٹی سیریز کے دونوں میچز جیت کر سیریز اپنے نام کر لی ہے لیکن اس پر پاکستانی فینز کے علاوہ بنگالی عوام بھی خوشیاں منا رہی ہے ان کے جشن نے تو سب کے دل جیت لی ہے بنگلہ دیش کے کرکٹ گراؤنڈ سے ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہے جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بنگالی عوام جنہوں نے پاکستان کی شرٹ پہن رکھی ہے لیکن وہ اپنی زبان میں پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں اور پاکستان کی جیت پر جشن منا رہے ہیں بنگالی شاید کی نے کرکٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جیتے یا پھر بنگلہ دیش جیتے دراصل جیت ایک ہی قوم کی ہو رہی ہے اور ہمیں اتنی ہی خوشی ہے جہے بنگلہ دیش جیت جائے یہ پاکستان ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ اور بنگلہ دیش کے لوگ ایک یوسرے کے کتنے قریب ہیں اور جذباتی طور پر یہ دونوں قومیں ایک ہی ہیں جس پر شاید کی نے کرکٹ بھی خوش نظر آ رہے ہیں جبکہ دوسری جانب جھنڈے کے معاملے پر بھارت کی جانب سے ایسا کردار ادا کرنے کی کوشش کی گئی اور خاص طور پر بھارتی میڈیا کی جانب سے یوں ایک تصویر پیش کی گئی جس طریقے سے کہ پاکستانی شاید کی نے کرکٹ اور پاکستانی حکام اور بنگالی حکام کے معاملے پر بہت زیادہ بحث ہوئی اور بھارت نے یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کی کہ شاید یہ سیریز نہیں ہو پائے گی لیکن پاکستان نے دونوں ٹی ٹونٹی میچز جیت کر سیریز اپنے نام کر لی ہے اور اس پر پاکستان سے زیادہ بنگالی فینز جشن مناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اوکے گائز یہ تھا ویڈیو تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کیا تھوڑا سا مسئلہ وہاں پر ضرور ہوا اور اس کے باوجود آپ لوگوں نے بھارتی میڈیا کا ناصرہ موں بند کیا بلکہ جب پاکستانی ٹیم ہوتیل سے سٹیڈیم پہنچی تو آپ بنگلہ دیشی عوام کا جو ردعمل تھا جو رییکشن تھا ایکسیلنٹ مزا آ گیا وہ بھی ویڈیو دیکھ اور آج کا ویڈیو جس طریقے سے بنگلہ دیشی فینز پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستانی یونی فارم میں وہاں پر تھے اور پاکستانی ٹیم کو انکراج کر رہے تھے تو تھینکیو سو مچ آپ سب دوستوں کا سنی بھائی کی طرف پہلے چلتے ہیں سنی بھائی بنگلہ دیشی لوگوں کی محبت دیکھ کر کیسا لگا یار ایک دفعہ دل خوش ہو گیا اتنی خوشی اور بھائی نے بات بھی صحیح کی ہے کہ پاکستان جیتے ہیں یہاں بنگلہ دیش جیتے ہیں ہمیں دونوں سے ہی پیار ہیں ہمیں دونوں کی خوشی ہو لیے بلکل ہم نے ہم نے سنی بھائی پہلے بھی میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ بنگلہ دیش جیتے یہاں پاکستان جیتے لیکن میچ جو ہیں وہ مزے گا ہونا چاہیے فرسٹ میچ جو ہوا تھا وہ بہت ہی کانٹے کا ہوا تھا سیکنڈ میچ تھوڑا سا وان سائیڈڈ ہمیں لگا کیونکہ پاکستانی وکٹس جلدی آؤٹ نہیں ہو پائے دو خلالی آؤٹ ہوئے لیکن پہلے میچ کا یقین کیجئے بہت زیادہ مزایا تھا ہم نے ایسے دیکھا تھا انٹرسٹنگ میچ ہو رہا تھا میں نے کہا نہیں یار یہ چیز ہے اس طرح میچ ہو رہا تھا چاہیے اور ایک چیز ادھر میں منشن کرنا چاہوں گا پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے اگر میں حسن علی کی بات کروں تو ان کا روئیہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا ایزا پاکستانی میں کہا رہا ہوں اچھا نہیں لگا تھا اس طریقے کا روئیہ آپ نے ورلڈ کپ میں کیج چھوڑا پاکستان اس وجہ سے ہار گیا لیکن اس کے بعد آپ کا ایسا روئیہ کہ آپ میرے خیال میں مجھے اچھا نہیں لگا تھا اور شہین افریدی لاسٹ سیکنڈ میچ میں انہوں نے بال وہ افیف حسین کو بال لگی تھی لیکن اس میں یہ کرکٹ کا حصہ انہوں نے جانبوجھ کر نہیں ماری اس کے بعد انہوں نے وہ ملے بھی جا کر پاکستانی پلیئرز بھی جا کر افیف کے پاس گئے تو اچھی مطلب ہے گو سیپس ہوئی ہیں دونوں کے بیچ میں تو گائز آپ لوگ کیا کہیں گے پگلہ دیش لوگ جو ہیں اس طریقے سے سیلی پلیٹ کرنے ہیں بگلہ دیش تو ایسے ہی میں نے تو پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ہی انہوں نے تو ہمیں ورلڈ کپ میں ہی بتا دیا تھا سپورٹ بہت کیا ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے جی اسمار بھائی آپ کیا کہیں گے جی بلکل پاکستان جب انڈیا سے میچ جیتا تھا تب خوشی ہوئی تھی لیکن آج کی ویڈیو دیکھ کر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ یار بنگلہ دیش ہمیں اتنی سپورٹ کرتا ہے جی بلکل بلکل گائز اور آپ نے کی مونک اور ایک کومنٹ بیلو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں رکھئے بہت سارا خیال گوڑ وائے اللہ حافظ